بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجینئنگ ڈیزائننگ انفارمیشن پیلٹ فارم سے آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے گوگل ارث کے اندر ہم اپنے زون کیسے معلوم کریں گے یوٹریم کوائڈنیٹس ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور کسی لینڈ ایریا کا ایگری کلچر یا کلٹیویٹڈ ایریا کا ہم ایریا اس کی کمیل کمز فائل آپ یہ دیکھ رہے گی سامنے کمیل کمز فائل اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں بہت عسانی کے ساتھ ایدھر سے میں گوگل ارث کو ایدھر سے کلوز کرتا ہوں اور کلوز کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے گا یہ کمیل فائل کو میں نے ایدھر سے کلک کیا اور ایدھر سے گوگل ارث میرا ایدھر اوپن ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ جو فائل کمز کی فائل جو کہ ہم نے ایدھر بنائی ہے یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے بنانی ہے پوری کمپلیٹ اس کے اندر ورکنگ ہوگی آپ یہ دیکھ رہے گے کہ اس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ورکنگ کی ہے اس کے اندر آپ کو پاس اس کے نارتنسنگ اس کے ایلیویشنز وغیرہ ہیں اس کا ایریا وغیرہ ہے اس کی ڈیمینشنز وغیرہ سب کے مطالق میں نے بتایا اس کے بعد میں نے آپ کو یہ مختلف ایریز آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کو مارک کیسے کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا پوری ڈیٹیل کے ساتھ پتا ہوں گا تو آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دے ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اس سے پہلے میں پتاتا چلو کہ ہم انجیننگ کے حوالے سے سرفیسز وائیڈ کرتے ہیں جس کا اندرہ ہم ٹاپوگرافی سے لے کے ایز بلڈ رائنگز آپ کے روڈ کا ڈیزائننگ آپ کے کراس سیکشنز آپ کی ارس ورکی کونٹیٹی اور اس کے ریلیٹڈ ج کتنے بھی کام ہیں وہ سارے کرتے ہیں اگر آپ پاکستان قدر موجود ہیں تو جو بھی ٹاپوگرافی سروے آپ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ڈرون جی پی ایس وغیرہ ٹوڈ شیشنز آپ کو موجود ہیں وہ ہم آپ کو سرویسز فرام کر کے دیں گے اسی طریقے سے جو سے بھی ڈرائنگز آپ لائنڈ ڈوالپرنٹ کے حوالے سے لائنڈ ایریا کے حوالے سے جو بھی ڈمارکیشن جو بھی ایریا مساوی ایریا یا آپ خسرہ پلان وغ جو بھی آپ مارکنگ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں سارا کچھ ہم آپ کو کر کے دینے کے لیتیار ہے پاکستان سے باہر ہے تو اس کے لیے آپ ہم سے جو بھی کام آن لائن کروانا چاہتے ہیں وہ کام ہم آپ کو آن لائن کر دیں گے اسکرین کے پر میرے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس میں مجھے ورس اپ بھی کر سکتے ہیں مجھے کال بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یا ہم آپ کو آپ کی ساری انجنین کی سرویسز فرام کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ا گوگل ارث کو اسٹال کر لینا ہے چھوٹی سی فائل ہوتی ہے بہت چھوٹی سی فائل ہوئی گی آپ کو پاس یہ گوگل ارث پرو اسٹال ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے اس کے بعد اسٹال کرنے کے بعد انٹرنیٹ کو کنیک کر لینا ہے اور ٹولز کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ پہ سب سے پہلے آپشن کو پر آنا ہے آپشن کو پر آئیں گے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دست 3D ڈی ویو ہے اس قدر پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے ڈیسیمیل ڈگری منٹ سیکنٹ ہیں ڈیوری ڈیسیمیل منٹس ہیں اور یہ یو ٹی ایم کی سسٹم ہے اور نیچے ہاں میٹری گریڈ ریفرنس سسٹم ہے اور ادھر ہاں پاس سسٹم ڈیفارٹ ہے فیٹس اور یہ میٹرز ملوم آپ نے گریڈ اور زون معلوم کرنے کے لیے آپ نے دوبارہ ویو کپر آ جانا یہ گریڈ والا آپشن آپ کو سامنے آرہا ہے آپ نے تیسے گریڈ کو آپ آن کر دینا گریڈ کو جیسے آپ آن کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے مروجہ ہم نے یہ پورے زون اس کے آرہے ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جتنے نوبر جا رہے ہیں یہ سارے ہمارے زون جا رہے ہیں یہ آپ ادھاستے آپ معلوم کر سکتے ہیں اپنے زون مبادہ کا کون کے از بیٹا cour quint ہے اس کے بعد آپ نے سچ کر لینا میں لاہور پاکستان کے اندر ہوں تو آپ نے ادھر سے کوئی اریعے کے اندر ہیں تو آپ نے ادھر سے اپنا aren کا نہ اپنے لکھے اور ادھر سے سچ کر لینا سچ کرنے کے بعد جیسے ہی آپ سچ کریں گے تو وہ گوگل آپ کے پاس اسی سٹی کے اندر اسی کلٹری کے اندر آپ کو پاس لیا جائے گا تبی آپ یہ دیکھ رہے کہ ہم لاہور کے اندر آگئیں آپ تھوڑا سا view کو اوپر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 43 کا زون ہے ہمارے پاس یہ زون جو آرہا ہے یہ 43 کا آرہا ہے آپ ادھر سے اس کو چیک کر سہتے ہیں کسی بھی ایریے کو پر آپ جا کے ادھر سے زون وغیرہ جو سب یہ ہوئے گا وہ آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں زون آپ نے اسی طریقے سے چیک کر لینے آپ جس طرح اس کو چھوٹا کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پوری زون کے گریڈ لائنز وغیرہ جو ہیں وہ ساری ادھر آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے بعد آپ اپنے ایریے کو سرچ کر لیں تو آپ ایزیلی جا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے مینویل جہدر بھی آپ کے ایریے آ رہا ہے آپ نے ایریے کو سرچ کر لینا ہے میں سپورز ہم نے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واپس ایری کلچر ایریہ ہے یہ واپس کلٹیویٹیڈ ایریہ ہے ہم اس کے مفترک ایریے اس کو نکالتے ہیں اس کی کی ایمزی کے عمل فیرز کو ہم کیسے بناتے ہیں اسے کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقے کے ساتھ آپ نے دوسرے view کو پر آ جانا ہے اور دوسرے آپ نے ادھر reset کو پر آ کے tilt and compass کو آپ نے دوسرے select کر کے اس کا view set کر لینا ہے آپ یہ left side کو پر دیکھ رہے ہیں یہ واپس table بننے میں places ہیں سارے آپ نے my place کو پر آنا ہے add کو پر آنا ہے اور دوسرے آپ نے folder add کرنا ہے folder کا آپ نام دے دیں کوئی بھی my project کا میں دوسرے نام دے دیتا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے ادھر سے اس کا نام add کر کے اور folder اپنا create کر لینا ہے اس کے بعد اس folder کو پر آپ نے آنا ہے دوبارہ add کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے اپنا place mark کو select کر لینا place mark کو select کریں گے تو یہ امار پاس ادھر place mark آ جائے گا place mark کی مختلف directions کو پر آپ اس کی مختلف settings وغیرہ ادھر سے کر سکتے ہیں تو میں ادھر اس کو default رہنے دوں گا آپ نے ادھر آ جانا ہے یہ امار پاس پہلا point آ رہا ہے ادھر ہم لکھ دیں گے اس کو ہمار پاس area جو ہمار پاس ہے area one ہے تو یہ ہمار پاس ہے ادھر area one آ رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو coinders وغیرہ ادھر آ رہا ہے آپ اس کو جدھر move کریں گے تو یہ آ جائے گے لیکن اب ہم نے صرف اس کا نام دینا ہے area one اوپر ہم نام دے دیتے ہیں یہ area one آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ آنا ہے اور یہ اوپر آگیا آپ آ جاتے ہیں next area کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ next اوپر آ جائے ہیں ادھر آپ اس کو نام دے دیں area two کا آپ نے اس کا area two کا نام دے دینا ہے اسی طریقے سے یہ آ گیا آپ آ جائے ہیں اور یہ مار پاس ادھر area three آ جائے گا نیچے بھی آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا نام دے دینا ہے ابھی ہم نے اس کی ساری length width اور اس کی dimensions وغیرہ ادھر لگا دینا ہے اور اس کے coinders وغیرہ بھی ہم نے معلوم کر لینا ہے آپ نے اسی طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ area one two three آ گیا آپ نے دوبارہ my pool jack اوپر آنا ہے right click کرنا ہے اور ادھر سے place mark کے اوپر آ جائنا ہے ادھر سے میں اس کا تھوڑا سا اس کا view میں change کر دیتا ہوں color اس کا جو ہے marker کا وہ میں change کر دیتا ہوں green کو پر آتا ہوں اور ادھر سے آپ نے اس کو لگانا ہے اپنا جدر آپ کے پاس area بالکل start ہو رہا ہے آپ نے maximum zoom کر لینا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس area یہ آ رہا ہے تو یہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کا number point a point a لگا دیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے اس کے string اور اس کے nothing آ رہی ہے آپ نے اس کے string کی value کے در سے copy کر لینا ہے اس کے description کے اندر آ جانا ہے اور ادھر e یا اس کے string کی value لکھ کے اس کو آپ نے در سے paste کر دینا ایسی طریقے سے nothing کی value کو آپ نے در سے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے در سے enter کرنا ہے اور ادھر n لکھ دینا ہے nothing اور is equal to کرنا ہے اور right click کر کے آپ اس کو در سے paste کر دینا تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ جو ہے اس کی string nothing ادھر آ جائے گی آپ نے اس کو okay کر دینا ہے اس کو آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گا میں پاس point a اس کی string nothing ادھر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ آتے ہیں second point ہمارا پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا آ رہا ہے آپ نے ادھر سے right click کرنا ہے اس کو پر اور add کو پر آ جانا ہے place mark دے اوپر تو ادھر سے آپ نے جدھر آپ کو پاس area end ہو رہا ہے بالکل exact آپ نے اس جگہ کو پر آ جانا ہے اور same to same اسی طریقے سے یہ ہمارا آ جائے گا point two کا آپ نے ادھر point two پر mark کر دینا ہے اس کی string nothing کو آپ نے اسی طریقے سے copy کرنا ہے نیچے آ جانا ہے e is equal to کر کے اور اگر ماؤس کی مدد سے right click کر کے آپ نے paste کر دینا ہے اس کو point eight اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی nothing کی value کو بھی آپ نے ادھر is equal to کر کے اور ادھر آپ نے same to same اسی طریقے سے control v یا آپ نے paste کر دینا ہے okay کر دینا تو یہ point two آ گیا ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ نیچے آ جائیں جہاں میں پاس یہ end ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم اس کو end کرنا چاہتے ہیں آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے my place کے پر آنا ہے ادھر سے add کو پر آنا ہے اور ادھر سے اپنے place mark کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر اپنا بالکل exact کر کے اپنا point آپ نے لگا دینا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے بالکل zoom کر کے اور کرنا ہے تو یہ ماپس آ جائے گا point three آپ نے point three کر دینا ہے اس کی اسٹنگ کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے پیسٹ کر دینا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اس کی nursing کو بھی copy کر لینا ہے اور enter کرنا ہے اور north is equal to control v کر دیں تو یہ آپ نے سامنے ادھر پیسٹ ہو جائے گا point three آ گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے ادھر my project کو پڑا کے ایڈ کو پڑا جانا ہے اور ادھر place mark کر دینا ہے point four کا آپ نے ادھر سے اس کی اسٹنگ control v کر کے پیسٹ کر لینا ہے اسی طریقے سے northern inter کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے end لکھ کے اور ادھر سے control v کر کے آپ نے اس کو okay کر دی رہا ابھی آپ دیکھ رہے ہے کہ ہم نے area one کے چاروں point ادھر mark کر دی ہیں آپ اسی طریقے سے اس کے area کے point mark کر دینا ہے اس کے بعد یہ ہم نے point لگا دی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے point a لکھا تھا اس کے بعد two three four لکھ دیا تو point a کو آپ rename کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو در سے select کر لیں point a کے اوپر آپ چلے جائیں ادھر سے آپ right click کر کے rename کر دیں کوئی بھی نام آپ change کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں تو آپ اس کے نام point one میں ادھر سے کر دیتا ہوں آپ نے کوئی بھی جو change کرنا ہے وہ نام وغیرہ آپ ادھر سے اس طریقے سے آپ اس کو لگا کے اور نام کو change کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں point one two three four کے اوپر ہم نے یہ سارے point ادھر سے drag کر دیئے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ اوپر آ جانا ہے یہ ruler command ہے show ruler ہے آپ نے اس کو دیسے select کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ڈالاک باکس اوپن ہو جائے گا ادھر آپ اس کی اوپر آتے ہیں تو یہ پوری dimensions اس کے اندر پوری details کے ساتھ ہیں آپ کس unit کے اندر اس کو کرنا چاہتے ہیں ہم اس اس کو پھر کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے point ایک اوپر آ جانا ہے point ایک اوپر آنا ہے اور اس کو maximum زوم کر کے ادھر سے اس کا pinpoint جدر آپ نے اس کو point کو mark کیا ہے اس point کو mark کرنے کے بعد second number کے اوپر point number two اوپر آپ نے آ جانا ہے اس کی آپ نے length دیکھ رہے ہیں تو یہ one seventy seven point double six کی length ہمارے پاس آ رہی ہے اس کی جو length آئی ہے one seventy seven point double six fit آئی ہے آپ نے اس کو دیسے save کر دینا ہے save کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے لینڈ میجر آ جائے گی لینڈ میجر کا نام ہم دے جاتے ہیں یہ ہماری جو لینڈ میجر ہے point one سے لے کے two تک اس کا نام ہمارے پاس آ گیا ہے آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے اس کا نام ادھر سے بھی آپ اس کی length کو دیکھ سکتے ہیں میجر میٹ کو پر آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ one seventy eight fit ہے آ رہی ہے ہمارے پر length آپ ادھر سے بھی length کو دیکھ سکتے ہیں اور پہلے جو ہمارے پاس آئی تھی one seventy seven ادھر آپ نے length کی command لے لینا ہے اور اگر پورے فکرس میں لکھنا چاہتے ہیں one seventy seven point six six fit آپ اس کے نام اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو آپ ادھر سے copy کر دینا ہے اب یہ آپ اس لینڈ کو پر click کریں گے تو یہ آپ کا پاس لینڈ اے میجر میٹ ہماری جو ہے وہ لینڈ اے ہے اور اس کی length آ رہی ہے وہ seventy seven point double six fit آ رہی ہے تو آپ نے اس کو اسی طرح بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ادھر رولر کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس point کو آپ نے select کرنا ہے اس point سے لے کے اور ادھر بلکل آپ نے اس کو zoom کر کے اور یہ mark کر دینا ہے لگا دینا ہے بالکل pin کے ساتھ تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں two one two point five five ہمارے پاس اس کی length آئی ہے آپ نے save کرنا ہے land measure ہم اس کا نام دیتے ہیں B کا اسی کو اپنے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اس لینڈ کا نام لیچے لگا دینا ہے اور ادھر آپ نے length لکھ دینا ہے ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور measurement کو پر آ رہا ہے تو two one three کی length آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے two one three fits آپ اس کی length کا نام دے سکتے ہیں یہ land بھی آگئی ہے ہمارے پاس اسی طریقے سے same to same آپ نے ادھر آگے بھی آ جانا ہے point three سے لے کے اور اسی طریقے سے point four تک کی آپ نے جو length ہے یہ ہمارے پاس one seventy three point eight two ہے آپ نے save کو button کا click کر دینا ہے یہ land measure ہمارے پاس c آگئی آپ نے ادھر سے اس کو copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد ادھر paste کر دینا ہے measurement one seventy four آپ ادھر سے دیکھ کے اور جو بھی آپ کو decimal کے اندر لکھنا چاہتے ہیں اور فل فگر کے اندر لکھنا چاہتے ہیں جس طرح بھی تو آپ ادھر سے لکھ سکتے ہیں اب آپ پر length آئی ہے one seventy four کی آپ ادھر one seventy four fit آپ نے ادھر اس کی length کا نام دے کے اس کے ادھر آپ نے okay کر دینا ہے یہ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ land one two three آگئی ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ نے ruler کو پر آ جانا ہے اور یہ ادھر سے point four کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے point one کو ادھر سے آپ نے close کر دینا ہے close کرنے کے بعد ہمارے پاس length آئی ہے two one nine point eight eight save کر دینا ہے ادھر نیچے آپ نے آنا ہے L is equal to two one nine nine point eight eight آپ ادھر سے بھی اس کی measurement jack کر سکتے ہیں یہ two twenty پوری آ رہی ہے آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں ادھر سے لکھ سکتے ہیں سب سے اپنے نام اس کا line measure نام دے دینا ہے D کا اس کو بھی آپ ادھر سے copy کر سکتے ہیں copy کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے enter کر کے اور ادھر آپ اس کو لکھ دیں تو یہ ہمارے پاس land measure D آ جائے گی آپ اس کو ادھر okay کر دینا بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر ہمارا جو ہم نے project جو ہم نے project بنایا تھا اس کے اندر پوری اس کی details بھی آ رہی ہیں ساری اور ادھر سے آپ جیسے لینڈ کو پر آپ click کرتے جائیں گے وہ لینڈ ہمار پاس ادھر اس کی length ہوگارہ بھی ادھر ہمار پاس اس کی show ہو جائے گی تو یہ area one ہمار پاس area one کا آپ اس طرح کریں گے کام اسی طرح آپ سے coordinate دے سکتے ہیں point one point two point three اور point four کے coordinates اس کے اگر آپ کو elevations بھی چاہیئے تو آپ elevations بھی select اس کی check کر سکتے ہیں تو اس کا elevation check کرنے کے لیے آپ یہ line major one ہے یہ آپ اس کو select کر لیں یہ آپ left side کو پر دیکھ رہے ہیں ادھر سے آپ right click کریں اور show elevation profile ادھر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو پر click کر دینا click کریں گے تو نیچے یہ آپ کو پاس سامنے ادھر profile کی پورے آپ کے arrow کے ساتھ وہ profile جائے گی first elevation ہے two zero five اور last elevation بھی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ two zero five یہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو آپ نے یہ elevations meter کو پر ہوئے گا meters کے اندر ہوئے گا آپ نے اس کو بعد میں change کر دینا آپ ادھر point one کو پر آ جائیں اور ادھر سے آپ اس کی property کو پر آ جائے اسی طریقے سے اور ادھر آپ نے any لکھنا تھا ادھر آپ نے enter کر دیں اور اس کی z کی value لکھ دیں z کی value لکھ دیں is equal to کر لیں two zero five ہمار پاس z کی value ہے یہ ہمار پاس meters میں آپ اس کو convert کر دیجئے میں ادھر multiplied by three point two eight zero eight آپ کر دیں گے تو یہ آپ پاس fit میں آ جائے گی میں ادھر just ویسے لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اسی طرح second point ہے آپ نے select کر لینا ہے property میں آ جانا ہے اس کا elevation بھی مار پاس z جو value جا رہی ہے وہ امار پاس two zero five کی جا رہی ہے آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اسی طریقے سے آپ یہ جو three اور four point ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ نے اس line کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے show elevation profile آپ دیکھ لیں ادھر سے تو آپ یہ دیکھیں کہ مار پاس اس کا elevation بھی two zero five ہی جا رہا ہے ادھر سے تو آپ اس کے elevations وغیرہ کو بھی سارا ادھر سے details میں آکے ادھر check کر سکتے ہیں اس کے ساپ سے تو آپ نے اس کے elevations بھی point three کو پر ادھر سے آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے ادھر point three کو پر click کر کے اور اس کی properties کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے z in true کر دینا ہے اور two zero five اس کی elevation آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اسی طرح point four کو پر بھی آپ اس کی جو elevations وغیرہ کی value ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں جو ان سے بھی elevation ادھر آ رہا ہے ادھر ہمار پر زیادہ variation نہیں ہے اس لیے یہ two zero five کا elevation آ رہا ہے یہ میٹر میں آ رہا ہے آپ اس کو multiply کر کے three point two zero eight eight zero eight کو پر آپ کر دیں گا تو یہ آپ کے پاس ادھر fits میں آ جائے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے اس کے ابھی any z تینوں چیزیں ادھر ہماری آ گئی ہیں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا area اگر معلوم کر کے اس کے بیچ میں لکھنا ہے تو وہ اس کے لیے بھی آپ اس بہت سمپل سا طریقہ کر رہا ہے آپ دوبارہ اس کو پر ادھر سے آپ نے پات کو آپ نے select کر لینا ہے پات کو یا پولیگون کو آپ select کر سکتے ہیں پولیگون کو پر ہم آ جاتے ہیں ادھر ہم نے ادھر اپنا لکھ دینا ہے area area one ٹھیک ہے تو ادھر آپ یہ لکھ دیں کہ land area ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ کتنے آپ نے ادھر سے اسی طرح اپنے ادھر سے ایک اس کی پوری rectangular لگا دینی ہے اس point کو بھی آپ نے select کر لینا ہے ادھر سے اس point کو بھی آپ نے select کر دے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا colors وغیرہ change کرنا ہے lines کا color بھی دیسے change ہو جائے گا red میں لین کا color کر دیتا ہوں اور دیسے area کے جو مرپس آیا اس کا کوئی light سا color جو انسا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس کے ساب سے آپ اس کا color کر دیں تو اس کے بعد آپ ادھر measurement کے اندر آ جائیں یہ fits مرپس آیا تھا تو آپ نے دیسے یہ square fit میں ہے تو یہ مرپس آپ یہ دیکھ رہے کہ square fit نیچے والا جو point ہے ادھر بھی آپ نے square fit کو پر آ جانا اوپر ہمارے پاس parameter آ رہا ہے اور نیچے ہمارے پاس area آ گیا 37672 square fit area تو آپ نے یہ جو area 37672 یہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے 672 square fit یہ آپ ادھر area لکھ دیں تو آپ اس کو جسے copy کر لیں ادھر بسے ہم نے لکھ دیا ہے آپ اس کو copy کر لیں اور ادھر سے آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ کا area ادھر آ جائے گا ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو area 1 لکھا ہے اس کے ساتھ ہمارا آ جائے area تو آپ نے ادھر سے area 1 ادھر سے اس کو point کو select کرنا ہے یہ area 1 کا مارکر آ جائے گا property میں آپ نے آ جانا ہے اور اس کے ساتھ اوپر آپ ادھر space دیکھیں area 1 ادھر آپ اس کا area ادھر لکھ سکتے ہیں land area جو ہے اس کے ساتھ آپ ok کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے area 1 land area ہمارے پاس سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ point 1 دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس ہم نے یہ description ادھر لکھ رہی تھی ساری آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں اور اس کو آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے point کے ساتھ آئے تو آپ نے ادھر سے point 1 کو آپ نے select کر لینا ہے یہ point 1 ہے اس کی profit اوپر آپ نے آ جانا ہے اور ادھر آپ اس کو اسی طریقے سے اس کے جو value آپ لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ space دے دے nothing listing کے ذریعے بھی جو بھی لکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا پاس ادھر آ جائے گی تو ہم نے elevation کو ادھر ضرب کیا تھا multiply کیا تھا تو آپ نے ادھر سے calculator کو open کر کے اس کا میں elevation ادھر سے exact لکھتا ہوں یہ calculator open کر لیں تو یہ two zero five ہے multiplied by آپ نے three point two eight zero eight آپ نے کر کے is equal to کرنا ہے تو six seven two point five six four fit ہمارے پاس ادھر elevation آ جائے گا تو آپ نے ادھر اس کا z کی value ہے وہ آپ نے ادھر replace کر دینی calculate کر کے آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اسی طریقے سے اس کو میں نیچے بھی لکھ دیتا ہوں ادھر آپ نے ادھر لکھ دینی یہ تو بھی آپ دیکھیں گا میں پاس ادھر تینوں values آ گئی ہیں point one sting nothing elevation یہ ہم آپ پاس display کو پر آ رہی ہیں اسی طریقے سے آپ یہ second value value کو بھی آپ ادھر سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد point two select کرنے کے بعد اس کی property کو پر ادھر آ جائیں اور ادھر آپ نے اوپر جدھر آپ کو پاس name آ رہا ہے آپ space دے دیں اور اس کی value آپ نے اسی طریقے سے ادھر لکھ دینی ہے z کی value میں as it is رہنے جاتا ہوں آپ اس کو chain کر لیجئے گا اسی طریقے سے آپ نے point three کو پر آ جائے اور یہ جو آپ نے description لکھا ہے آپ اس کو بھی ادھر سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد ادھر point three کی property کو پر آکے ادھر name سے آگے آپ اس کو ادھر paste کر دیں تو یہ آپ کے پاس سامنے display کے اوپر وہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی ادھر آپ length بھی لکھنا چاہتے ہیں تو length بھی اس کی آ سکتی ہے اسی طریقے سے point four ہے point four کی values وغیرہ کو بھی آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد اور property میں اس کے آنا ہے اور ادھر آپ نے اس کے name کے ساتھ ادھر آپ نے اس کا نام لکھا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو paste کر دیں اور تھوڑا سی space وغیرہ آپ اس کی دیکھ لیں کہ ساری طریقے ہمارے ٹھیک آ رہی ہیں ادھر جو z کی value ہے ادھر تھوڑا space کم ہے آپ اس کو space بڑھا دیں اور اس کو آپ نے ادھر کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی ہمارے پاس یہ پورا جو جو سے بھی آپ نے ادھر لکھے میں سارا کچھ ادھر آ گیا اس کا لائن ہے گیا وغیرہ بھی سارا کچھ یہ دونوں طریقے ہیں اس کے اندر آپ اس کی مرکنگ اگرہ بھی کر سکتے ہیں ادھر بھی آپ کلک کریں گے جو در آپ کے پاس آ جائے گا سارا کچھ اور ادھر اسی طریقے سے اگر آپ نے ادھر موقع پر بھی اس کے points کا ساتھ لکھنا ہے تو یہ values بھی آپ اس کے لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ area two کو پر آ جائیں یہ area two ہے ادھر سے میں just working وہی ہوئے گی میں آپ کو ادھر سے بتا جاتا ہوں ہوں آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کو پر آ جانا ہے ادھر project my project کے اوپر add کو پر آنا ہے ادھر آپ نے اور ادھر سے آپ نے polygon کو میں ادھر سے select کر لیتا ہوں ادھر ہمار پاس جو اس کی polygon کا area نام دے دیتے ہیں وہ اس کا land area نام ہم دے دیتے ہیں land area two اور ادھر سے اسی طریقے سے ادھر سے ہم نے یہ point ہم آپ پہلا لگا ہوا ہے ادھر سے اس point کو آپ ادھر سے continue کر لیں جہدھر جہدھر آپ کے پاس point جا رہے ہیں ادھر آپ اس کو point کو mark کر دیں اس کا color آپ ادھر سے change کر دیں مختلف color کر دیں اس کا میں green کر دیتا ہوں color آپ دیکھیں گے یہ area two آ جائے گا جو جو چیز ہم نے ادھر کی ہے وہ آپ نے ادھر کر دینی ہے اس کو آپ نے ادھر اسی طریقے سے okay کر دینا یہ area three ہے آپ نے ادھر اسی طریقے سے اوپر آنا ہے my project اوپر add کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے area three بھی same to same ادھر اسی طریقے سے بنا دینا ہے area three میں نام دے دیتا ہوں style کا color میں ادھر سے اس کا change کر دوں گا ادھر سے آپ نے اس کو zoom کر لینا ہے اور ادھر آپ مختلف لینس کو پر بھی اس کو لگا سکتے جس طریقے سے یہ جا رہی ہے لین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں الاد الاد اس کو لگا رہا ہوں direct نہیں لگا رہا اس کو بہت close آپ کر سکتے جہاں آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ اس کو settings وغیرہ کو کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے بہت easily الاد الاد پوائنٹس بھی آپ اس کے ادھر mark کر سکتے ہیں جہاں جی طرح آپ کو پاس area جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے کہ points آ رہے ہیں ادھر سے آپ اس کو اوپر نیچے اور اس کی settings وغیرہ zoom in کر کے اس کی settings وغیرہ بھی آپ سالی کر سکتے ہیں جہاں آپ اس کو set کرنا چاہتے ہیں اس کے areas length وغیرہ کو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں جتنا بھی آ رہا ہے تو آپ change کر کے ادھر سے major میں جا کے اس کی measurements میں جا کے اس کا area وغیرہ بھی ادھر سے معلوم کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے area one two three four لگا دیا باقی بھی آپ سارے area اسی process کے ذریعے جتنے لیتنا ہے اس کو آپ نے divide کرنا ہے جو بھی کرنا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو ادھر سے کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے میں just ادھر سے land لگاؤں گا تاکہ یہ آپ اس کی جو gees ہو جائے رہا ہے وہ clear ہو جائے تو ادھر سے میں polygon پاتھ پر آ جاتا ہوں اور پاتھ کو پر آنے کے بعد میں style color اس کا ادھر سے change کر دیتا ہوں black کر دیتا ہوں اور ادھر سے اور ادھر آپ اس کو اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں جہاں پوائنٹ آپ کلک کر کے ادھر اس کے اندر مختلف points وغیرہ کے اوپر مختلف اس کی shapes کے اندر جس طریقے سے آپ کو آسانی تھوڑی سی لگتی ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کی settings وغیرہ ساری بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں بنانے کے بعد اس کا نام دے دے یہ کا یہ ہمارے پاس area four آ گیا ہے four کا میں اس کو نام دے دیتا ہوں just ادھر سے تھوڑا سا ٹائم کو بچانے کے لیے آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے دوبارہ اسی طریقے سے جو آپ نے ادھر سے ایڈ کو پر آنا ہے اور اس سے path کر لینا ہے اس کا land colors وغیرہ آپ ادھر سے مزید change کر لیں اس کی land کی dimensions بھی آپ بڑھانا چاہتے ہیں آپ بڑھا دے میں اس کی dimensions five کر دیتا ہوں five کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے یہ ادھر آ رہے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کدھر اس کی land کی dimensions وغیرہ بڑھ دیئے گی اور اس کا پورا اس کا طریقہ کار بھی اس کا change ہو جائے گا اس کی demarcations وغیرہ آپ ادھر سے manually change کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو بنانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے ایک complete بنایا ہے باقی کس اندر میں نے آپ کو just اس کا طریقہ کار بتایا ہے میں سارا سب کے پر میں repeat working کروں گا اس کو کو بھی فائدہ نہیں ہوتا تو آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح بنا لینا اس کے بعد آپ نے ادھر my places کے اوپر آ جانا ہے اور اس سے آپ نے save place as کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ جدھر بھی اپنے desktop کے اوپر جدھر بھی آپ کو فولڈر بناتے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ desktop کے اوپر میں نے یہ kmz نام کا ادھر فولڈر بنا ہوا ہے اس کے اندر میں اس کو save کر دیتا ہوں کسی بھی نام سے آپ save کر دیں گے اس کے اندر دونوں option آ رہے ہیں kmz اور kmr کا kmz کو میں save کر دیتا ہوں اس سے اسی طریقے سے kml file بھی آپ ادھر سے save as کر کے اور ادھر سے آپ اس کو نیچے select کر دیں اور kml file کے نام سے آپ اس کو my places کے اوپر آپ اس کو save کر دیں تو یہ ابھی ہماری جو فائل ہے وہ ہماری ادھر سے save ہو گئی ہے ادھر سے اس project کو میں ادھر سے delete کر دیتا ہوں delete contacts کر دیتا ہوں سارا آپ یہ دیکھیں گے ادھر سے یہ سارا ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد میں دوبارہ اپنے اس فولڈر کو پر آ جاتا ہوں یہ دونوں فائلیں میرے پاس بنی ہوئی ہیں kmz فائل کو میں اوپن کرتا ہوں تو آپ جیسے اوپن کریں گے گوگل ارث کے اوپر گوگل ارث کو میں دیسکارڈ کرتا ہوں کوئی save نہیں کرتا تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے کہ دونوں فائل میرے پاس آتا ہوں میں دیس سے kmz فائل کو click کرتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس automatically جدھر بھی آپ نے اس کو اوپن کریں گے جسے جگہ اوپر جا کے تو جو آپ نے جو کچھ بنائے ہوگا وہ same to same آپ کا ادھر سے ہو جائے گا آپ یہ فائل بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے اسی طریقے سے اس کو میں کرتا ہوں اور یہ kml فائل ہے پہلی ہماری آپ kml فائل کو بھی ادھر سے ڈبل کلک کر دیں اسی طرح یہ بھی گوگل ارث کے اوپر یہ آپ کے پاس جا کے اپنی origin location کو پر جا کے پیس ہو جائے گی تو آپ اپنے project کو بنا سکتے ہیں اس کا area نکال سکتے ہیں marking وغیرہ سارا کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو kmz فائل کے اندر بہت آسانی کے ساتھ convert کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کو جس کو مرضی ورس اپ کر دیں یہ جو آپ کی kmz فائل ہوئی گی ان کو آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے ورس اپ گروپ پر آ جائیں اور اس سے آپ اس کو ورس اپ کر دیں جس کو بھی کر دیں آپ اس کو موبائل کو پر اوپن کریں گے لیپ ٹاپ کو پر اوپن کرنا چاہتے ہیں رائیڈ کو پر آئیفون کو پر جس کو پر بھی تو یہ آپ کی فائل سیم تو سیم اسی طریقے سے اوپن ہوئے گی تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ہم انجینئرنگ کی سرویسز فراہم کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو ہر قسم کی ہم سرویسز فروائیڈ کرنے کے لیے فروائیڈ کرتے ہیں جس کے اندر ہم ٹاپو اسے لے کے گوگل ارتھ سے کرسکشن ہے آپ کے سٹرکچر آپ کا ڈیزائن ہے آپ کا آرکیٹیکچر پلان ہے آپ کے کوئی ایس بلڈ ڈرائنگز وغیرہ ہیں پاکستان کے اندر موجود ہے تو ہم آپ کو فیلڈ ورک کے اندر جا کے سارا کام کر کے دیں گے اور اگر پاکستان سے باہر ہیں تو جو کام آپ آئن لائن کروانا چاہتے ہیں سیول سری ڈی سے لے کے اگر پاکستان تک اور جو بھی ڈرائنگز وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ نمبر میرا آپ کے سابنے در جس کے نظر آ رہا ہے آپ ادھر میرے ساتھ ورس اپ کے اوپر کنٹک کر سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ